موسیقی 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 کیا جائے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایسے ہوتا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس بات کی جتنی مذہبت کی جائے کم ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک پاکستان کے کرکیٹر ہیں پاکستان کے ہیرو رہ چکے ہیں لیکن وہ ان دنوں جن حالات سے گزر رہے ہیں اکتر بھی ان کی آج سالگیرہ ہے عمران خان صاحب کی اور اکتر بھی سالگیرہ اور آج یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی سالگیرہ ہوگی جو عمران خان صاحب جیل میں گزاریں گے عمران خان صاحب کے لیے جو وکلہ ہیں وہ پھول اور کیک لے کر وہاں پہنچ گئے تو یہ تمام تر حالات ہیں آج کے ورحال اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے جو چاچو ہیں شہباز صریف صاحب ان کے لیے ان کے اپنے حلقے انتخاب میں جانا مشکل ہو گیا ہے عذیتناک طور پر جو ان کو گالیاں دی گئیں ننگی گالیاں اس کے بعد شہباز صریف صاحب کا تو جینا محال ہو گیا شہباز صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ صاحب میں تو ملاقات کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ یہ جو تمام تر صورتحال تھی اور یہ عوامی رد عمل تھا اس کے بعد پھر شہباز صاحب نے وہ ملاقات بھی کی تو یہ آج کی ایک سے دو خبریں اس کے علاوہ فردوس شمیم نقوی پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جن کا تعلق کراچی سے پاکستان کے پاکستان تحریک انصاف کے قائد حضب اختلاف کے رہنما بھی رہ چکے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب نقوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا عمران خان صاحب سے کھڑے ہونے کا انہوں نے کہا کہ اگر ویڈیو آئی تو مجبوری سمجھا جائے میں یہ بتانے لگا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی کبھی بھی انہوں نے قرآن پر حلف لیا اور بتایا کہ عمران خان نے کبھی بھی انہیں تشدد پر نہیں اکسایا یہ عمران خان صاحب کی پولیسی نہیں ہے یہ اگر کوئی کہے یا میری اس کے بعد کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ میں مجبور ہوں تو یہ انہوں نے بتا دیا ہے بڑا ٹکا کے موقف رکھنے والا عمران خان صاحب کا ساتھی پرانا ساتھی فردوس شمیم نقوی اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرلو خبیب صاحب اور صداقت علی اباسی صاحب کے لیے یہ مشہور کیا جا رہا ہے یہ منصوب کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر کے یہ بھی چلے جائیں گے تو یہ کیا ایک ایسا لگے گا لوگوں کو کہ واقعی یہ حق پر جگہیں یا انہوں نے جو جانے کا فیصلہ کیا ہے یہ تو اس کا مطلب پھر یہ وانا کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں لاپتہ کریں اغوا کریں گرفتار کریں اس کے بعد یہ لوگ جب منظر عام پر آئیں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئیں جب یہ روپوش ہوں تب یہ آپ کے آپ کے لیے مطلوب ہوں اور جب منظر عام پر آئیں پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کریں یا وہ بیان جو آپ ان سے لینا چاہتے ہیں یہ بیان بھی دے دیا جائے تو اس کے بعد تو پھر واوا ہو جائے گی پھر یہ لوگ چلے جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا اس سے ہوگا ہے کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کیا الیکشن ہار جائے گی اسمان دار صاحب نے بھی یہ بات بتائی کہ بھٹو کو فانسی دے دی گئی اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو جلافتن کر دیا گیا حالانکہ نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے پاکستان چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار ہے نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک اور پاکستان پی بوس پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے سندھ میں اس وقت پاکستان پی بوس پارٹی کی پندرہ سال سے حکومت ہے گو کہ ابھی نگران حکومت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اب بھی پاکستان پی بوس پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ سندھ میں بھاری اکثریت کے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو مقبولیت ہے قمر توڑ کمر توڑ پہاڑ توڑ مقبولیت ہے اگر امران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں خان صاحب نے نا اہلی کی درخواست کو چیلنج کر دیا ہے اس کے علاوہ جج ابو الحسنات زلکرنین صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ امران خان صاحب کا فیصلہ اگر میرے ہاتھوں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے لکھنا یا میں نے دینا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ اب میں ہی دوں گا انہوں نے بتایا کہ جو اڈیالہ ججل ہے وہاں بائیس سو قیدیوں کی گنجائش ہے اور سات ہزار قیدی رکھے گئے ہیں بائیس سو کی گنجائش ہے سات ہزار قیدی رکھے گئے ہیں تو اس کا مطلب امران خان صاحب کے لیے لوگوں سے ملنا ملاقاتیوں سے ملنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور خان صاحب کی اپنی فیملی سے ملنا یہ بھی مشکل ہو جائے گا تو ہوگا یہ کہ بالفرض محال اگر امران خان صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں امران خان صاحب سے لوگ ملنا چاہتے ہیں تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی یہ انہوں نے پہلے ہی ایک گراؤنڈ بنا لیا ہے تاکہ امران خان صاحب کی کسی بھی درخواست کو مسترد کیا جائے اس کے علاوہ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے روپوش جو رہنما ہیں ان کو منظر عام پر لانے کا بھی اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ کچھ سیاسی ڈیبلپمنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرنے جاری ہے یہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا یہ جلسہ کتنا شاندار ہوگا اس بات کا اندازہ جلسے کے بعد سے تب لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جب یہ جلسہ ہو اگر یہ جلسہ ہوئی نہ تو اس بات کا اندازہ اس بات کا علم اس بات کا ادراک کیسے لگایا جائے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جب عمران خان صاحب کی سالگیرہ منانے کی تقریب کا احتمام کیا تو بھی پولیس پہنچ گئی اور زمان پارک پر جہاں قرآن خانی کا احتمام کیا گیا وہاں بھی پولیس پہنچ گئی تو پولیس جہاں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہلکا سا بھی کوئی کنونشن ہوتا ہے کوئی گیترنگ ہوتی ہے تو پولیس پہلے ہی پہنچ جاتی ہے گویا پولیس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان بنے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کے لیے بھرپور مہمان نوازی کریں گے پولیس آتی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لے جاتی ہے عمران خان صاحب کا نام تب بھی تھا اب بھی ہے اور اب بھی رہے گا اس کی وجہ عمران خان صاحب کا اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار ہے عمران خان صاحب کا ووٹ بینک تب تک برقرار رہے گا جب تک ان کا نام لوگوں کے دلوں میں رہے گا کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر مگر جو اس نے دلوں پر قبضے کیے ہوئے تو کیا عمران خان صاحب نے لوگوں کے دلوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اگر کیے ہوئے تو عمران خان صاحب کو لوگوں کے دلوں سے چھڑانا ان سے آزاد کروانا یہ کتنا بڑا سوال ہے یہ کتنا مشکل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جب بھی اب اقتدار میں آئیں گے تو کیا ان کی پارٹی اقتدار میں آئے گی کیا خان صاحب جو ناہلی کی درخواست انہوں نے چیلنج کیے وہ سنی جائے گی اس کے بعد کیا عمران خان صاحب خود اہل ہو جائیں گے لیکشن لڑیں گے اگر اہل ہو جائیں گے لیکشن لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت تو اگر انتخابات میں ہوتی ہے تو پھر وہ کلین سوئیپ کرے گی اگلی ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے یہی بزارش کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی